اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شہر حیدرباد ان بڑے شہروں میں اس کا شمار ہے جس میں شامل ہے بینگلور دلہی مومبائی ایک سروے ریپورٹ سامنے آئی ہے wake.fit.co اسلیپ سولیوشنز کے نام سے جو سروے یہ کہتی ہے کہ حیدرباد انڈیا کا ڈائیبیٹک کیپٹل ہے جس کو حیدرباد کے ایم پی اسودین عویسی صاحب نے بھی اپنے ایک میڈیا کانفرنس میں اس بات کو اجاگر کیا اور افسوس ظاہر کیا تھا کہ حیدرباد انڈیا کا ڈائیبیٹک شہر ہے اور دوسرا سروے ریپورٹ ہے گریٹ انڈین سلیپ سکور کارڈ 2019 کا جس میں شہر حیدرباد کو فرسٹ نمبر دیا گیا اور بطور خاص سولہ ہزار گھروں کا سروے انہوں نے کیا یہ دیگر شہروں میں جس میں شامل ہے بینگلور مومبائی ڈلی ہائدرباد اور انہوں نے ہائدرباد کو فرسٹ پلیس دیتے ہو یہ کہا کہ ہائدرباد سوتا نہیں ہے ہائدرباد یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے تو آج ہم موجود ہیں جناب مفتی عبد المہائمن ازر صاحب کے پاس جو کہ صفا بید المال انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ ہے ہم حضرت سے جانتے ہیں کہ حیدرباد جو کہ بہت ساری چیزوں کیلئے مشہور ہے اور آج وہ ایک میٹرپولٹن سٹی سے وہ اُبھر رہا ہے اور تو یہ جو سروے ریپورٹس آئی ہے جس میں کہا گیا کہ ہائدرباد بلکل سوتا نہیں ہے تو مرانا اس پر کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے موضوع کو یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ مسئلہ صرف سونے اور جاگنے کا نہیں ہے بلکہ یہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں جس میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کے اعتبار سے ہائدرباد کے لوگ بہت زیادہ ڈائپٹیک کا شکار ہیں اور یہ رات میں سوتے نہیں ہیں تو اس کی دلیل کے لیے ہم کو کسی سروے ریپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنے شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعوتیں گیارہ بارہ بجے شروع ہوتی ہیں بلکہ اور ہر ہیدرباد ہی چانتا ہے کہ ایک دو بجے چار بجے پانچ بجے تک ہم اپنی دعوتوں میں مصروف رہتے ہیں بلکہ عام دنوں میں بھی ایک نیا فتنہ ہمارے درمیان چل رہا ہے کہ موبائل دن بھر کے کاموں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو رات میں موبائل میں کافی وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہیدرباد کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی اور دنیا کے مختلف ممالک کی یہی صورتحال ہوگی کہ موبائل فون میں لوگ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے کاموں میں مصروف اور مجھول ہو جاتے ہیں یہ جو سونا اور جو جاگنا ہے تو اسلام میں بلکل سونے کا کیا کچھ سسٹیمیٹک پیٹرن دکھایا گیا ہے ظاہر بات ہے کہ اسلام نے تو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے صرف سونے اور جاگنے کی بات نہیں ہے یہاں تک کہ بیت الخلا جانے اور آنے کا صلیقہ بھی جب اسلام نے سکھایا ہے تو یہ تو سونا اور جاگر ہے ہر پہلو پر اسلام کی نظر ہے قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے ایک فطرت انسان کی بنائی ہے کہ وہ دن میں ایکٹیو رہتا ہے کام کرتا ہے محنت کرتا ہے مختلف قسم کی جو سٹیجو کرتا ہے اور اس محنت کے بعد فطری طور پر اس کا جسم کمزوری کی طرف جب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے دی کہ انسان رات کو آرام کرے سوئے اور جب صحیح وقت پر انسان سوئے گا صحیح وقت پر اٹھ سکے گا اور صحیح وقت پر اٹھے گا تو اس کے دن بھر کی ایکٹیویٹیز پوفیٹ رہیں گی اور اچھی طریقے سے وہ کام کر سکے گا ورنس سروے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اکثر لوگ راتنے دیر تک جاگتے ہیں وہ صبح اپنے کام پر بھی فوکس نہیں کر پاتا ہے جاہر بات ہے کہ جب انسان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات صحابہ اکرام رضوانہ علیہ وآجمہین کو دید کہ بخاری و مسلم کی روایت میں ہیں کہ اللہ کے نبی عشان سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشان کے بعد غیر ضروری جاگنے کو ناپسند کرتے تھے عشان کے بعد فوری سو جائے فوری سو جائے حیرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جو لوگ عشان کے بعد جاگتے تھے آپ ان کو کوڑے لگوایا کرتے اور سختی عشان کے بعد یا تو کوئی ایسا کام جو واقعیتاں کوئی بہت بڑے مستقبل کے لیے اور بہت بڑے اہم کام کے لیے انسان کو جاگنا پڑے اس کی بھی مثالیں ہیں اس کی بھی گنجائش ہے کہ رات میں جا کر کے انسانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامہ انجام دی ہیں لیکن وہ شعور کے ساتھ احساس کے ساتھ بہت مقصد کے ساتھ ان کا جاگنا ہوا کرتا تھا لیکن عمومی حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ رات کو جلس ہو جایا کرتے تھے اور پھر اتہائی رات جب باقی ہوا کرتی تھی رات کا جب ون تھرڈ حصہ باقی ہوتا تھا اللہ کے رسول اس وقت جاگتے تھے تحجد پڑتے تھے بار بار مرتبہ گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے ظاہر بات ہے کہ انسان جب صبح ہم کو جھاگنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم رات میں جلدی سویں گے ایک بجے سویں گے دو بجے سویں گے تو ایسے میں ہماری فضر کی نماز زائے ہو جائے گی تحجد تو بہت دور کی بات ہے ہماری صبح ہوگی ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے اور پھر جب انسان فطری نیند نہیں لے گا اور اس کے جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی نیند اگر اس کو نہیں مل پائے گی تو اس کا یقینی طور پر جو ایفیکٹ ہوگا وہ اس کے جسم پر ہوگا اور اس کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز متاثر ہوگی اور سروے ریپورٹ یہی کہتی ہے کہ انسومیا جس میں سلیپنگ ڈیس آرڈر سے لوگ جو ہے وہ اکسر جو جاگنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فون کی طرف سے یا ٹی وی کی طرف سے کسی چیز سے جاگ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ آگے چل کے ان کی آدت اور وہ ان کی بیماری بن رہی ہے اور وہ اس کو ریالیز بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی بیماری ہے کہ آپ جاگتے رہیں یا رات میں جب آپ سو جائیں تو دو تین بار اٹھ جانا یہ بھی اسی بیماری کا حصہ ہے اور ان سب چیزوں کی بنیاد یہی ہے کہ انسان جب بھی فطرت سے شرشار کرے گا اور جب بھی فطرت کے خلاف کسی راستے پر جائے گا اسے یقینا نقصان اٹھانا پڑے گا اور یقینا جو نظام اللہ نے پورے جسم کا بنایا ہے وہ پورا نظام درم دونے نقصان آتے ہیں دنیاوی نقصان بھی ہے دنیاوی نقصان بھی ہے دنیاوی نقصان بھی نقصان بھی نقصان ہے سروے کرتا ہے مختلف علاقوں کا اور ان علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی بیشوری کے عالم میں ہمارے والدین و سرپرست حضرات اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کے سامنے کوئی ویجن نہیں ہے ان کے سامنے کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے حالانکہ تاریخ جاننے والے یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کبھی بیشوری کی حالت میں جینے کی مسلمانوں کو کبھی ترغیب نہیں دیتا اسلام کے بعد کا جو ایک ہزار سال کا سنہرہ دور ہے اس پورے سنہرہ دور کی یہی خصوصیت ہے کہ مسلمان ہمیشہ حساس رہا ہے ہمیشہ باشور رہا ہے حالات سے باخبر رہا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا ہے ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دینے والا متعارف کروایا ہے علم انہی علاقوں سے بہا کرتا تھا جن علاقوں میں مسلمان رہا کرتے تھے علم طب کی وہ پوری قدیم کتابیں ہیں جن کو آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں کی پیچھے ہی ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی ترقی کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان باشعور تھے مسلمان اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت متفقر رہا کرتے تھے اور ان کے فیوچر کو لے کر بہت ان کی گھلی نظریں ہوا کرتے تھے ہم اس نیند کے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کو حیدرباد میں لوگ اکثر دیر سے سوتے ہیں اور اس کا دینی اعتبارش کریں ہم ایک بات یہ کریں کہ آپ چونکہ آپ کا واسطہ دینی دین سے آپ کا واسطہ ہے تو دیر سے جب سوتے ہیں لوگ تو صبح اٹھ بھی نہیں پاتے اور جو سب سے پہلا جو نقصان ہیں وہ فجر کا نقصان اور اس کی بھرپائی کے لیے تاگر لوگ جو ہے فجر کیسا پہلے ان کے اندر ایک فکر جاگے کہ یہ خدا کا حکم ہے فجر فرض ہے ہم پہ اس کو ادا کرنے والی وہ بنے تو اس کیلئے کیا کرنا ہوگا اس کیلئے سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا واقعیتا ہم حملی طور پر بھی مسلمان ہیں پریکٹیکل بھی ہم مسلمان ہیں یا ہمارے باپ دادر سے چلے آ رہا ہے ہمارا نام مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں تو فقر سے ہم تو باپ دادر سے ہی مسلمان ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی مانگے کے یہ نعمت عطا فرما دی ہے لیکن جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں انہی لوگوں کو اس نعمت سے فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت تو بلکل ہم مسلمان یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ بھی ہے کہ نین جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ بات ہے کہ وقت پہ نیند آ جانا اور جب ہمارا ایک مرتبہ روٹین خراب ہو جائے گا اور پھر ہماری فطر بدل جائے گی اور ہم اپنے طور پہ مزاج میں بدلیں گے پھر ہم کوشش کریں گے دس بجے سویں دس بجے سویں گولی کھانا پڑے گا نیند کی گولی لینا پڑے گا اور اس کے باوجود ہی وہ اتمنان والے نیند ہم کو نصیب نہیں ہوگی بچوں کے سلسلے میں خصوصاً میں والد ہیں دو طبقے ہیں ایک دو سٹوڈنٹ سے اور باقی دوسرا ایمپلائیمنٹ اور بزمائیمنٹ ہے کہ آپ غور کریں کہ جو بچے بلکل ابھی پیدا ہوتے ہیں وہ کافی وقت کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں صبح فجر کے وقت وہ رویں گے فجر کے وقت وہ اٹھ جائیں گے لیکن جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھیں گی وہ ہماری جیسے ہو جائیں گے اور پھر جو بچہ صبح پانچ بجے رویا کرتا تھا وہ چھ بجے روئے گا وہ سات بجے روئے گا اور پھر دس بجے روئے گا اور پھر جب وہ بچے کو اسکول آپ بھی جائیں گے تو سب سے مشکل کام اس کے لیے اسکول کے لیے اٹھنا ہوگا خود والدین بھی اٹھنا ہی پائیں گے بچے کو بھی اٹھانا ان کے لیے دشوار ہوگا اس لیے آپ دیکھئے ہیدرباد کے ایک بڑے طبقے میں ہم اسکول کے ذمہ جارہوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو بار بار یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ بچے کھانا کھا کے اسکول کو نہیں آتے ناشتہ کر کے اسکول کو نہیں آتے حالانکہ بچے کو ایکٹیویٹی کرنا ہے پڑھنا ہے اور جب اس کے جسم کو مناسب غزہ نہیں ملے گے تو وہ اچھی تعلیم کیسے حاصل کر بائے گا بغیر ناشتے کے جب بھالے جانے بھیج رہے تو یہ بچوں کے بعد ایک طبقہ ہے تھوڑا سا جو حیر جو جن کی عمرے ہیں موبائل پہ گیمز ہو سکتے ہیں یا وہ نیٹ سرفنگ ہو سکتے ہیں تو الیکٹرونک ڈیوائزز کے واجتے ہیں وہ ویسٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل الیکٹرونک ڈیوائزز کے سلسلے پہ نوجوانوں سے یہی کہیں گے کہ صاحب یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھی اس ریسرچ کے ذریعے انسانوں تک پہنچائیں اور اس ریسرچ کے ذریعے اللہ نے ایک بہت بڑے نظام کو بہت آسان کر دیا کمیونکیشن اتنا آسان ہو گیا اور اتنے سارے فوائد ہم آج میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یہ جو ہماری اور آپ کی گھٹکو ہو رہی ہے آج آپ ہم کو سن پا رہے ہیں یہ بھی انہی الیکٹرونک ڈیوائزز کا اور اسی سوشل میڈیا کا اور اسی اللہ کی طرف سے دیوئی اس نعمت کا فائدہ ہے لیکن جب تک نعمت کا صحیح استعمال ہوتا ہے وہ نعمت بہت فائدہ مند ہوتی ہے لیکن جب بھی کسی نعمت کا مسیوز لوگ کرتے ہیں تو پھر جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے آج ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمیں فائدہ اٹھانے چاہیے اور اس فائدے کو اور جس قدر بڑھایا جا سکتا ہے بڑھانا چاہیے لیکن ہم اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہے ہیں کہ کبھی اس نعمت کا مسیوز نہ ہو غلط استعمال نہ ہو اس نعمت کا اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو پھر جتنا ہم فائدہ اٹھا بائیں گے اس سے کئی گناہ زیادہ ہم کو اس سے نقصان ہوگا یہ ایک فکر اصل جو فکر ہے یہ جو ہماری آج کی جو گفتگو کی فکر ہے وہ ایک بہت بڑے طبخے پر ہے یہ ایک بہت چھوٹا سو طبخہ ہے جو کسی فکر کی وجہ سے جو مخروض ہونے کی وجہ سے فنانشلی وہ پریشان ہو کر جو ہے وہ جاگتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبخہ ہے جو غیر ضروری جاگ رہا ہے غیر ضروری جاگ رہا ہے اور وہ محاورہ جو تھا پہلے کہ جو سویا وہ کھویا جو جاگا وہ پایا یہاں بالکل الٹا ہے کہ جو سو جائے گا وہ بہت کچھ پائے گا وہ اچھی سہد پائے گا وہ تندرستی پائے گا وہ ایک ترو تازہ ذہن پائے گا وہ ایک نئی فکریں پائے گا لیکن جبکہ جو جا کر اس کو بہت سا نقصان ہے اس کو کھونا ہے وہ اپنی سہد کھوئے گا وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا احساس سے محروم ہو جائے گا بلکل اور اگر طالب علم ہے تو اس کی جو سویا وہ کھویا وہ بھی صحیح ہے اور جو جاگتا ہی رہا وہ کھویا وہ بھی صحیح ہے چونکہ یہ سب چیزوں کا مقصد وہی ہے فطرت جب جاگنا ہے تب جاگے رہنا ہے اور اپنے جاگے رہنے کا ثبوت پیش کرنا ہے لیکن جب سونا ہے تب برابر سونا ہے چونکہ سوے بغیر کوئی انسان ظاہر بات ہے کہ بھوکا کوئی انسان زیادہ دن نہیں رہ سکتا اسے ہی بغیر سوئے کے کوئی انسان زیادہ دن نہیں رہ سکتا یہاں مقصد یہاں بات سونے اور جاگنے کی نہیں ہے یہاں بات وقت کو فالو کرنے کی ہے اور یہاں بات ظاہر بات ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بابرکت وقت ہے بابرکت وقت ہے وہ حدیث پہلی محمد صبح آتی صبح فجر کی نماز کے لئے اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو دنبر کی ایکٹیویٹی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہم کو خطرناک راستے کی طرف لے جا رہی ہیں یہ ہمارے لئے بہت اشمیشنا ہے ایک چھوٹا سا موضوع یہ بھی ہے کہ رات کا سونا ہی نہیں بلکہ دو پہر کے خیلولہ مد دے نپ اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا تھا کہ دس منٹ ہی کیوں نہ ہو پندرہ بیس منٹ ہی کیوں نہ ہو بلکہ تھوڑا سا آرام زہر کے بعد کیا جائے یہ ایک کولا سسٹم ہے اسلام میں کہ جب اشان کا وقت ہو تو انسان فوراں سو جائے اور جب رات کا اتہائی سباقی ہو تو انسان جاگے اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہو تو کم از کم فجر کے وقت جاگے اور فجر کے بعد سے انسان اپنی روزی روٹی اور اپنے مشتقبل کو حاصل کرنے کے لئے ذریعہ معاشر کو حاصل کرنے کے لئے مشتقبل کو روشن کرنے کے لئے انسان لگ جائے اور صبح سے لے کے زہر تک جب انسان مستقل محنت کرے پھر زہر کے بعد انسان جب دو بہر کے کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر کچھ دیر آرام کرے اور پھر اس کے بعد ایک قسم کی بشاشیت اور طاقت انسان کو نصیب ہوگی بجے پہ رہنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے وہ وقت تھنڈا ہوتا ہے اور ذہن کو فریش کرنے کا مقت ہوتا ہے اس وقت انسان تھوڑا سا فریش ہو مغرب کے بعد مقت ہوگا تو مغرب کے بعد کچھ ذکر و اذکار قرآن مجید کی تلاوت اور سیکھنے سکھانے کے کام میں تھوڑی دیر مشغول ہو پھر رات کا کھانا کھائے اور اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ہو اور پھر انسان دوبارہ سو جائے مرانا نے بلکل کچھ سیکنڈز میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہی اور کہیں نہ کہیں اسلام ایک سسٹیمیٹک زندگی سسٹیمیٹک زندگی ہر چیز میں آپ اسلام ہر چیز میں سسٹیم سکھاتا ہے صرف عبادتوں کا یہ سب سے بڑی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو عبادت تک خاص کر لیا اسلام ملے گا مسجد میں کہ مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جاننا پڑھے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے علاوہ تجارت ہے اور ہماری تعلیم ہیں ہماری رہن سہن ہیں ہمارے نکاح ہیں ہمارے پورے معاملات ہیں آپس میں رشیداروں کے ساتھ رہن سہن ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ سب اس کا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے اور ہم اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور ہم اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی اتنے فکر مند نہیں ہوتے جب تک نماز سیکھنے کا جتنا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ پوری زندگی کو اسلامی تعلیمات پر ڈھالنے کا ہمارے اندر نہیں آئے گا کہ پوری ہماری زندگی کو جو اٹنا بیٹھنا تجارت ہے اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل طور پر مسلمان ہیں اور قرآن مجید مکمل اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ ایوہ اللہذین آمانو ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور یہود و نصارہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسلام کہتا ہے کہ کیا تم بعض باتوں کو قبول کرتے ہو اور بعض باتوں کا انکان کر جائتے ہو کہ جو تم کو اچھی لگ رہی ہے تم اس کو تو قبول کر لو اور جو چیزوں کو تم اپنے زندگی میں لانا نہیں چاہتے ان چیزوں کے سلسلے میں تمہاری توجہ ہی نہ ہو یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم اسلام کو اسلام کے نظریے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اسلام کو پوری زندگی کی لائے عمل نہیں تصبور کرتے ہیں اسی لئے جب ہم کو منع کرتے ہیں کوئی کہ بھائی رات میں جلدی سجائے کرے تو بولتے ہیں کہ یہ کیا آپ غیر ضروری بات کر رہے اگر ہم نماس کی دعوت دے تو ایک نئی چیز ان کے اوپر لاگو کی جا رہی ہے اس طرح کا بھوج کو محسوس کرتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اسلام ایک پورا نظام حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو پہ اسلام روشری ڈالتا ہے کون انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا عمل کریں میں مولانا کی بات سے بلکل متفق ہوں اور مولانا نے جن باتوں کو ہمارے سامنے رکھا بطور خاص طلبہ ہیں نوجوان ہیں اور جو ایمپلائیمنٹ اور بیزنس لائن کے جو لوگ ہیں وہ بھی مولانا کی بات سے بہت متفق ہوں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ حیدرباد it doesn't sleep حیدرباد بلکل سوتا نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سونا جاگنا ہر معاملہ جو ہے ایک سسٹیمیٹک زندگی اس کی ہونی چاہیے سونے کو لے کر ہی نہیں لیکن جو بگن ویڈ جو کہ آج ایک بہت بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم بلکل غیر ضروری ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں جاک کر بطور خاص وہ الیکٹرونک ڈیوائزز یا الیکٹرونک ڈیادجٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ موبائلز ہیں ٹی بی ہیں لائپ ٹاپ ہیں تو ہم انفرادی طور پر آدمی اپنے طور پر ہم جائزہ لیں کہ ہمیں اپنا وقت کیسے گزارنا ہے کیسے اسے پرڈکٹیو بنانا ہے یہی مولانا کا کہنا ہے کہ وقت پرڈکٹیو بنے جاگنا بھی پرڈکٹیو ہو سونا بھی پرڈکٹیو ہو جبکہ مسلمہ انسان کے لیے اس کا ہر عمل بلکل وہ پریڈیکٹیو ہونا چاہیے اور ایک سسٹیمیٹک زندگی آدمی گزارے میں ان باتوں کے ساتھ مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں جو صفحہ بیت المال کے وائس پریزیڈنٹ ہے اور وہ صفحہ بیت المال بھی اپنی بلکل پورے تبانائی کے ساتھ وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے پورے ہندوستان میں اس کا کام ہے ہماری ملاقات اس سے پہلے ان کے والد محترم جناب مرنہ غیاس احمد رشادی صاحب سے بھی ہوئی تھی انہوں نے بھی دیجیٹل ونگس اور ٹی وی نیٹورک کے لیے اپنا ٹائم دیا تھا ان کا بھی انٹرویو لیا گیا اور آج میں ان کے فرزند جناب مفتی عبد المہمن حظر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ خیر بس اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ مسلمان حساس اور باشور زندگی گزاریں اور اپنے وقت مکمل طور پر قدر کریں یاد رکھئے کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے اور جو وقت کی ناقدری کرتے ہیں کبھی آنے والے وقت میں ان کی قدر نہیں کی جائے گی اس لیے ہمیں بہت حساس اور باشوری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس طرح کے سرویز ہمارے لئے بہت تکلیف دے اور بہت خطرنات مستقبل کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اگر اب بھی ہم سمل جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے طرف متوجہ ہوں گی اور ان غیر ضروری بیماریاں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم خود جن کو دعوت دے رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اسلام میں نہایت کی خطرنات جرم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تحفیق ادا فرمائے جزاک اللہ خیر بہت اچھے ٹاپک کو لے کر آپ نے شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی اس کو کامیاب فرمائے اور ہمیں باشور زندگی گزارنے کی تحفیق ادا فرمائے آمین سلام ازدار اللہ